بسم اللہ الرحمن الرحیم راستے میں سفر بھی انجوائے کریں گے گفشک بھی کریں گے اور میرے ساتھ موجود ہیں تجمول بھائی اور نمان بھائی ہم اس ٹائم امپریس مارکیٹ سے باہر نکل چکے ہیں اور اپنی منزل کی طرف رما دوا تو دیکھتے ہیں بھائی آج پیدل ہم کتنا چل سکتے ہیں اور کتنا نہیں ایسے مجھے امید ہے کہ میں ازیلی پہنچ جاؤں گا اور جو رو بھی سب سے زیادہ رہا ہے اور حقیقت مجھے بہت عرصہ ہو گیا ہے پیدل چلے کو لیکن دل باندھ لی ہے دعا کیجئے گا میرے لیے کہ میں منزل مقصود پر آسانی سے پہنچ جاؤں موسیقی 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 ہمارکیٹ ایک نظر آئی ہے تو سوچا آپ کو دکھا دوں تو پرندوں کا جو مجھے بہت زیادہ شوق ہے جنون کی حد تک اور میں نے گھر میں رکھے بھی ہوئے ہیں تو یہ یہاں پہ مختلف قسم کے پیرٹس پیجنز اور کارا مطلب یہاں پہ ہر قسم کا پرندہ موجود ہے تو سوچا آپ کو میں دکھا 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 یہ ٹوٹل پوری مارکیٹ ہے بابا جی یہ کون سی مارکیٹ ہے شہاب الدین مارکیٹ ہے یہ تو چلیں پھر کرتے ہیں ہم اپنا اگلا سفر شروع پیدل جو ہے نا بہت عرصے بعد چل رہا ہوں لیکن حالت جو ہے نا بہت ٹائٹ ہو رہی ہے لیکن کوئی بات نہیں ان جو ہے جو ہے وہ ہم نے کرنا ہے اور پہنچنا ہے ہم نے اپنی منزل پہ تو چل رہے ہیں چلتے ہی جا رہے ہیں مجھے نہیں پتا بھی ہم نے کتنا کلومیٹر سفرت ہے کر لیا اور کتنا باقی ہے لیکن میں ابھی گوگل میپ جو ہے نا کھول کے دیکھ لیتا ہوں وہ ابھی چل رہے ہیں دیکھتے ہیں ہماری جو ہے نا مزارے قائد پہ پہنچتے وقت کیا ہوگی تو ابھی ہم چل رہے ہیں اور پھر آپ کو آگے دکھا رہے ہیں ادھر سے روڑ سے ہم آ رہے تھے اور یہاں سے دیکھا ہے ایک گراؤنٹ پڑا ہوا تھا اس گراؤنٹ سے ہم شارٹ کٹ ہو رہے ہیں اور یہاں سے اب ہم جا رہے ہیں سامنے یہ تھا میں کر رہا ہوں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ با بے گوم کا نظار تو ہم بس کچھ ہی منٹ میں یہاں پہنچنے والے ہیں تو یہاں سے ہم شارٹ کٹ ہو رہے ہیں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سین ہے ویسے اینڈ ہو گیا ہے چلتے چلتے جو ہے نا میری تو بسی ہو گئی یا سیریس بتاؤں تو اور یہاں پہ جو ہے نا مجھے ابھی ساتھ ہے کزن میرے تجمل بھائی نمان اور وہ بتا رہے تھے کہ یہاں پہ روڈز پہ جو ہے نا ویلاکنگ کرتے ہوئے اپنا خاص کر موبائل کا جو ہے نا وہ خیال کرنے آپ نے تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ حالات کا آپ کو پتہ ہی ہے تو یہاں پہ کوئی بھی جو ہے نا موٹسائیکل بائیک والا آتے جاتے جو ہے نا موبائل کو آت مارے اور لیتا جائے گا ہمارا ولاغ پھر بن گیا تو اس سلطلے میں میں احتیاط کر رہا تھا روڈ پہ زیادہ موبائل نہیں نکال رہا تھا اور ہم یہاں سے شرکٹ ہو رہے ہیں اور چلتے ہیں مزار کیسے موسیقی 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 یہ جی انٹرنس ہے مزار قائد کی اور یہاں سے ٹکٹ لے رہے ہیں ٹکٹ کے بعد ہم یہاں سے پھر ہم اندر جائیں گے آج اصل میں ہم جتنا پیدل چلے ہیں نا وہ چلنے کی جو وجہ تھی مین وہ یہ کہ موسم یہاں کا جو ہے نا بوت آؤٹ کلاس تھا یہ آپ بادل بھی دیکھ رہے ہیں اور ہوا بھی چل رہی تھی گرمی کا جو زور تھا وہ تھوڑا کم تھا اور ایزی لی ہم جو ہے نا یہاں تک پہنچ گئے ہیں الحمدللہ ابھی ہم جا رہے ہیں اندر تو آپ کو لیے چلتے ہیں جی ویورز تو ہم پہنچ گئے ہیں اس ٹائم مزار قائد پہ اور موسم بہت ہی زبردست پیارا اور میں کہتا ہوں لا جواب ہوا بڑا کراچی کا بہت ہی مزیدار ماحول ہے رش بھی یہاں پہ دیکھنے کو کافی مل رہا ہے یہ دیکھیں جی سامنے مزار آپ کو اوپر چل کے میں ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں جی ویورز یہ سامنے مزار اور خوبصورت جو جو نظر آ رہا ہے موسم بادل بہت ہی پیارا ماحول میں کہتا ہوں لا جواب مزا ہی آگیا ابھی ہم چلتے ہیں مزار کے اندر وہاں پہ دعا وغیرہ بھی مانگیں گے اور ساتھ ہی میوزیم ہے دعا کریں کہ وہ کھلا وا ہو تو اس میوزیم میں چل کے آپ کو دکھائیں گے وہاں پہ جو زیادہ تر ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناہ کی زیر استعمال گاڑی اور ان کی کافی جو چیزیں تھی وہ رونمائی کے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ بھی آپ کو چل کے دکھائیں گے بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت ماحول رشکی صورتحال اور موسم نے تو چار چاند ہی جیسے لگا دی ہیں موسیقی جیسے لگے ہیں مزار پہ لیکن جو سننے میں آ رہا ہے کہ مزار کے مین انٹریس ہیں جو اندر جانے کی تو وہ انٹریس انہوں نے انتظامیاں نے بند کی ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں ہم جہاں تک جا سکتے ہیں وہاں تک آپ کو ضرور دکھائیں گے اور جب مین انٹریس بند ہے تو پھر سمجھ لیں کہ جو میوزیم کا میں نے ذکر کیا وہ بھی لازمی طور پر بندی ہوگا یہ دیکھ لیں آپ رش کافی ہے لیکن جو ہے نا صرف یہ ہی تک کہ ہم آ جا سکتے ہیں اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے ایسے انتظامیاں کو جو ہے نا یہ کھول کے رکھنا چاہیے تھا یا ہفتے میں یا پندرہ دن میں اگر ایک دن ہے ان کا نظار کھولنے کا دن تو وہ شاید پھر مجھے نہیں پتا تو چلیں مایوسی تو بہت ہوئی لیکن چلیں کوئی بات نہیں یہ مزار بند کیا انہوں نے اندر کیا وجہ اندر میں کچھ لوگ پھر تو رہے ہیں وہ شاید انتظامیاں کے اپنے لوگ ہیں پھر کوئی دنیا سے پھر کوئی دنیا دنیا موسیقی